السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کونڈے کی نیاز کتنی تاریخ کو دلائی جاتی ہیں اور اس میں منت ماننا کیسا ہے عورتیں اس نیاز کو بنا سکتی ہیں یا نہیں عورتیں کھلا سکتی ہیں یا نہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آپ تفصیل کے ساتھ سنے ہو سکتا ہے کہ باتیں بتانے میں کچھ ٹائم آپ کا زیادہ چلے جائے اور ویڈیو کے لیے بلمبی ہو جائے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ تفصیل کے ساتھ سمات کر لیں سب سے پہلے ہم تاریخ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ تاریخ اس کی کب ہے تو اس کی معتبر تاریخ پندرہ رجب المرجب کی تاریخ بتائی گئی ہے پندرہ تاریخ یعنی پندرہ رجب کی تاریخ اب کچھ حضرات اس کو بائیس تاریخ سمجھتے ہیں تو اکثر علماء کرام اور اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نیاز دلائی جاتی ہے وہ پندرہ رجب المرجب کو دلائی جاتی ہے تو علماء اہل سنت کی قول کے مطابق امام جعفر صادق کی نیاز جسے ہم کونڈے کی نیاز کہتے ہیں وہ پندرہ تاریخ کو دلائی جاتی ہے اب اگر کوئی مسئلن ایسا ہے کہ کسی کے پاس اس تاریخ کو وقت نہیں ہے یا پھر انتظام کچھ کرنا ہے نیاز وغیرہ کا اور اس وقت نہیں کر پا رہا ہے تو وہ سولہ سترہ ٹارہ انیس بیس یا بائیس کو جا کر دلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ نیاز تو جلائی جاتی ہے دراصل ایسال سواب ہے اور ایسال سواب جانتے ہیں آپ کی کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے نام سے آپ ایسال سواب کریں گے تو آپ کا ایسال سواب ہو جائے گا یہ جو تاریخیں وغیرہ متعین کی جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس دن اس بزرگ کا ویسال ہوا ہوتا ہے اور ان کے ویسال کی یاد اس دن منائی جاتی ہے اس لئے تاریخ کا احتمام کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے کامکات سے فری ہوں احتمام کر کے خاص وقت میں وہ نیاز کر لیں ورنہ اگر وہ کسی بھی دن کی نیاز کرائیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسال سواب ہے اور ایسال سواب آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو تاریخ کے حوالے سے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ پندرہ تاریخ اس کے اصل ہے اور اس کے علاوہ آپ کبھی بھی نیاز کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نیاز ایک قسم کی ایسال سواب ہے اب دوسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس میں منت مانتے ہیں کہ جیسے مثالاً اس سال انہوں نے سوا کلو نیاز دلائی ہے تو اگلے سال کے لئے وہ یہ منت مانتے ہیں کہ میں پانچ کلو کی نیاز دلاؤں گا تو اب جب اگلے سال کا وقت آ جاتا ہے تو ان کے پاس اتنی وساط نہیں ہوتی ہے کہ وہ پانچ کلو کی نیاز دلالیں تو پھر اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پانچ کلو کی نیاز نہیں دلائیں گے تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے قسم قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ منت جو ہے اس قسم کی جو منتیں ہوتی ہیں ہماری ایک کلپ ہے کہ منت کیسی مانی جائے کون سی منت کرنا واجب ہوتا اور کون سا نہیں ہوتا ہے تو آپ چینل پر جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو منت مانی جاتی ہے یہ اس منت میں سے نہیں ہے کہ جس کو ادا کرنا لازم ہے ضروری ہے واجب ہے ایسی کوئی منت نہیں ہے یہ مستحب عمل ہے اگر آپ نے کہا ہے اور اللہ رب العزت نے وساط دی ہے تو آپ پانچ کلو کا ہی کروانے اور اگر وساط نہیں ہے تو اس سال آپ نے جیسے مسالاً ایک کلو کا کروائے تھا اگلے سال آپ نے پانچ کلو کا وعدہ کیا اب جب اگلے سال آیا تو آپ کے پاس صرف آدھا کلو کی وساط ہے تو آپ آدھا ہی کلو نیاز دلائیں کیونکہ یہ اس سال سباب ہے اور یہ منت ایسی نہیں ہے کہ جس منت کو پورا کرنا یہ واجب ہے تو اس میں بھی لوگ بہت طریقے سے کنفیوز ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی ہم منت مانے ہیں وہ پوری اگر نہیں دلائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ برا ہو جائے گا تو یہ سوچ غلط ہے اب تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر فاتحہ دلاتے ہیں وہ وہی پر کھانا کھائے جاتا ہے اس سے نیاز کو کھانے کا حکم دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں لے جا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بسم کی سوچ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ غالباً یہ کسی صاحب جو اقل مند رہے ہوں گے انہوں نے بچوں کے حوالے سے یہ کہا ہوگا کہ چونکہ بچے جو ہوتے ہیں ٹائٹ ہوتی ہیں اس کو توڑنے وغیرہ میں ادھر ادھر گرتا ہے تو انہوں نے بچوں کو تعلیم دینے کے لئے یہ کہا ہوگا کہ جو ہے اسے باہر مپ لے جاؤ گھر کے اندر ہی کھاؤ تو وہ انہوں نے سمجھ دیا ہوگا کہ یہ ضروری ہے اور پھر وہ رسم چلتی آئی ہے تو نیاز کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے کہ آپ اسے گھر میں بھی کھا سکتے ہیں باہر بھی لے جا سکتے ہیں اور کہیں بھی بیٹھ کر آپ کھا سکتے ہیں بس اس کے عدب احترام کا خیال لگنا چاہیے کہ یہ گرنے نہ پائے چونکہ یہ ایک قسم کی فاتحہ ہے اور نیاز ہے اور رسم پہ بھی ہے تو رسم کی توہین نہیں ہونی چاہیے اب وہ چاہے نیاز کا کھانا ہو یا پھر بغیر نیاز کے کھانا ہو رسم تو بہرال رسم ہے اس کی توہین نہیں کرنے چاہیے تو اس نیاز کو آپ گھر میں بھی کھا سکتے ہیں باہر بھی کھا سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں بس اس کے عدب و احترام کا خیال لکھیں رزق کے عدب و احترام کا خیال لکھیں اور باقی جو خرافاتیں لوگوں نے اپنے اعتبار سے رائچ کی ہیں تو خیر وہ ان کا اپنا نیجی مسئلہ ہے شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اب اس میں چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ عورتیں اس نیاز کو ہاتھ لگا سکتی ہیں یا نہیں کھلا سکتی ہیں میمانوں کو یا نہیں تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طرح عورتیں اپنے پاکی کے دنوں میں اور ناپاکی کے دنوں میں یعنی پیریٹ کے دنوں میں جس طرح وہ اپنے گھر کا کھانا پکا سکتی ہیں اسی طرح وہ نیاز کا بھی کھانا پکا سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ناپاکی کھانے میں اتر جاتی ہے تو جب عام دنوں میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہے پیریٹ کی حالت میں اس میں ناپاکی نہیں اترتی ہے تو نیاز بنانے میں ناپاکی کیسے اتر جائے گی تو یہ ایک غلط سوچ ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی عورت ہو پیریڈ میں ہو یا غیر پیریڈ میں ہو بہرحال نیاز کا کھانا ہو یا غیر نیاز کا کھانا ہو وہ بنا سکتی ہیں اس کو ہاتھ لگا سکتی ہیں اس کو چھو سکتی ہیں ہاں وہ ان کا نجی مسئلہ ہے اب جسے عورت گھر میں تین چار خواتین ہیں اب ان میں سے کوئی ایک دو پیریڈ ہے اور باقی سب پاک صاف ہے تو یہ اپنے اعتبار سے بہتر و مناسب سمجھتی ہیں کیونکہ بزرگان دین کے نام پہ حسال سواب کرنا ہے تو جو پاک ہیں وہ اپنے اعتبار سے پکائیں تو بہتر ہے اور جو پیریڈ میں ہو وہ نہ پکائیں جبکہ اس کو لازم و ضروری نہ سمجھے بس اپنے اعتبار سے کیونکہ بزرگ کی نیاز ہے عدب احترام کر کے اپنے اعتبار سے سمجھیں اسے لازم ضروری نہ سمجھے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ عدب بہت زیادہ بہتر ہے تو یہ جو سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو ناپاکی کی دنوں میں ہے وہ نہیں پکا سکتی ہیں تو یہ غلط سوچ ہے ایسا نہیں ہے کوئی بھی پکا سکتی ہے ہاں اگر اپنے اعتبار سے وہ یہ سمجھیں کہ جو پاک ہے وہ پکائیں تو بہتر ہے تو پھر اس میں اس کا نجی مسئلہ ہے اور یہ اس کا عدب ہے اس کا احترام ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ نے تحریک کے حوالے سے بھی سمات کر لیا اور اس کے بعد میں منت کے حوالے سے سمات کر لیا پھر کیسے کھانا ہے اس کے حوالے سے بھی سمات کر لیا اور عورتوں کے حوالے سے بھی آپ نے سمات کر لیا پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن کوئی سوال ہو اس کے حوالے سے تو آپ ضرور کمنٹ بوکس میں جا کر ضرور سوال کریں انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ